بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے ہلائیں گے کیونکہ ہم نے جو اس کو اتنا فومی کیا ہے نا تو وہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے یہ سٹیپ بھی بہت اہم ہے آئس کریم کو بلکل بزار جیسی آئس کریم بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلیج ہنڈر اٹھ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہو ایک نئی بہت ہی مزیدار ونیلہ آئس کریم کی ریسپی کے ساتھ بہت سے لوگ آئس کریم بناتے اور اس میں کرسٹل ہوتے ہیں تو سبی کو یہ ہوتا ہے کہ بزار سے جو ہم آئس کریم لے کے آتے ہیں اس میں کرسٹل نہیں ہوتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم اس ریسپی کو بنائیں گے کہ بلکل بزار جیسی بنے اس میں کرسٹل نہ ہو اور ذرا بھی آپ جج نہ کر سکیں گے یہ بزار سے خریدی ہوئی آئس کریم ہے یا گھر پر بنائی ہوئی آئس کریم ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کہ یہ کیسے بنائی جائے گی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں کنڈینس ملک بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی رکھ لیں گے چلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں اس میں دودھ کی شامل کروں گی اور یہ میئر منٹ والے کپ سے ناپا ہوا ہے آپ کوئی بھی کٹوری وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں آدھا کپ اس میں میں چینلی شامل کروں گے اور اس کو ہم سلسل ہلاتے ہوئے اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک کپ رہ جائے آئس کریم کی ہر ریسپی میں کنڈینس ملک استعمال ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنی مشکل چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے بزار سے ہی لازمی خریدنا ہے تو یہ آپ آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اسی طرح دو کپ دودھ لیں اور آدھا کپ آپ چینی کا لیں ایک کپ جو ہے کنڈینس ملک کا ریڈی ہو جاتا ہے بلکل بس آہستہ سے اس کو ہلاتے رہنا ہے اور میں آپ کو چیک کرنا بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ چیک کریں گے کہ کتنا اس کا ٹھیک ہونا چاہیے جب اس کو اتارنا ہے نیچے یہ کافی گاڑا ہو چکا ہے اور ایک کپ کے قریب رہ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت آہستہ سے اس کا آخری جو ڈراپ ہے نا وہ گر رہا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اچھی طرح سے آئس کریم بنانے کے لیے کنڈینس میلک ہم نے ریڈی کر لی جائے اور اب یہاں پہ میں نے لیے ویپ کریم یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے بزار جیسے آئس کریم بنانے کے لیے اور جو باتیں باقی ضروری ہوتی ہیں درمیان درمیان میں میں بتاتی رہوں گی کسی بھی برینڈ کی آپ لے لیں اس کو بلکل تھنڈا ہونا چاہیے جس میں ہم اس کو ویپ کریں گے وہ بغل بھی میں بلکل تھنڈا رکھوں گی نیچے ہم نے برف رکھی ہوئی ہے اور میں بنا رہیوں لیکٹریکل بیٹر سے لیکن اگر آپ لوگ بلینڈر سے بنانا چاہتے ہیں ملک شیک والے جگ سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس جگ کو آپ نے رکھنا ہے فریج میں ایک گینٹہ پہلے آئس کریم بنانے سے اب دو کب میں یہاں پہ لوں گے اور ابھی یہ آپ کو نظر آرہا ہے نا اندر کریسٹل ہے ابھی ہم اس کو ویپ نہیں کریں گے اس کو تھنڈا ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر کریسٹل نہیں ہونے چاہیے یہ جو کریسٹل آپ کو نظر آرہے ہیں نا ان کو ابھی ہم ختم کرنے کے بعد ویپ کریں گے یہ بھی بہت ضروری ٹیپ ہے اس کو ابھی تھوڑی دیر ہم جو ہے نا اس طریقے سے کریں گے تاکہ یہ کریسٹل ختم ہو جائیں یہ دیکھیں کریم سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ویپ کرنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ہلکی سپیڈ پہ رکھیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم رکھیں گے تیز سپیڈ پہ اور میں بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہونی چاہیے ابھی ہم نے اس کو ایک منٹ کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی فلفی ہونا شروع ہو گئی اور ڈبل ہو گیا اپنے سائز میں یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی کسر ہے جب اس کو ہم اوپر اٹھائیں گے اور یہ بالکل اپنی باڈی کو جو ہے نا سیدھا رکھ سکے گے نا تب ہم نے اس کو بیٹ کرنا چھوڑنا ہے ابھی ہم اس کو بیٹ کریں گے تھوڑا سا اور تھوڑی کسر رہ گیا یہ دیکھیں جتنا ہم اس کو جو ہے نا فلفی کر لیں گے نا اتنی ہی ہماری آئس کریم اچھی بنے گی اور بزار جیسی بننے کے چانسیز ہیں اب یہاں پہ میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنز یہ کسی بھی جو ہے نا بیکری سے جنرل سٹور سے آپ کو مل جائے گا پچاس ساٹھ رپے کی یہ بوٹل ہوتی ہے اور تقریباً مہینوں چل جاتی ہے اب اس کو مکس کریں کے ساتھ ہی اور یہاں پہ میں ہلکا سا جو ہے نا یہ فوڈ کلر شامل کروں گی ییلو والا اتنا ہلکا کہ یہ دیکھیں میں نے بس اس کو ہلکا سا ٹاچ کی ہے یہ ونیلہ ایسنز والا ہی ہے چمچ ہلکا سباز یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے ایسے کی ہمیں چاہیے اب ہم بس کریں گے بیٹ کرنا ویپ کریم ریڈی ہو چکی ہے اب کنڈینس میلک جو ہم نے بنایا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے ہلائیں گے کیونکہ ہم نے جو اس کو اتنا فومی کیا ہے نا تو وہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے چاہیے کنڈینس میلک مکس ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے یہ بول اس میں ہم ڈالیں گے اب کوئی سا بھی بول لے لیں جس کا ڈککن جو ہے نا وہ بند ہوتا ہو باقی کو ہم کسی دوسرے بول میں جمع لیں گے اور ابھی اس کے ساتھ بہت اہم سٹیپ ہم نے کرنا ہے جس کی وجہ سے بزار جیسی آئس کریم بنتی ہے تو ابھی اس کو میں بند کروں گی اور اس کو ہم دو گینٹے کے لیے فریزر میں جمعنے کے لیے رکھ دیں گے آئس کریم کو فریزر میں رکھے ہوئے دو گینٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی بہت جم چکی ہے اور کچھ ابھی نہیں جمعی تو یہی پوائنٹ ہمیں چاہیے اس کو اب ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ سٹیپ بھی بہت اہم ہے آئس کریم کو بلکل بزار جیسی آئس کریم بنانے کے لیے اور یہ ضرور کرنا ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے اب اس کو ہم اچھی طرح سے برابر کر دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم شاپر لگائیں گے ایک تا کہ یہ جو ہے نا بلکل کریسٹل تو اس کے اندر بنے ہی نا یہاں پہ کوئی بھی شاپر لے لیں اور اس کو بلکل اس کے ساتھ ٹاچ کرنا ہے مطلب ویسے ہی اوپر نہیں رکھ دینا اس کے ساتھ ٹاچ ہونا چاہیے اب اس کو ڈبے کا ہم باندھ کریں گے اور کوشش کرنی ہے یہ لوز راہ کے باندھ کرنا ہے اب اس کو چھ سات گھنٹے ہم فریزر میں رکھ دیں گے تا کہ یہ اچھی طرح سے جم جائے آئس کریم کو پڑے ہوئے ساتھ آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بزار جیسی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے اب اس کو ہم سرب کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی فومی اور بلکل بزار جیسی نرم سی ہماری یہ ونیلہ آئس کریم جو ہے نا یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا بھی کرسٹل نہیں ہے اور بہت ہی فومی تیار ہوئی ہے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کی شیئر کرنے سے ایک تو میری اوصلہ افضائی ہوگی اور دوسرا یہ ریسپی بہت سے ایسے گاؤں میں رہنے والے لوگوں تک پہنچے گی جو اگر شہر سے آئس کریم لانا چاہتے ہیں تو بیچارے جب تک گھر پہ پہنچتی ہے اس کا برا حشر ہو چکا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ویپ کریم لا کے گھر میں رکھے اور جیسے جیسے میں نے ریسپی بتائی ہے اس کو فالو کریں تو اسی طرح کی زبردست بزار کی طرح کی ریسپی جو ہے وہ گھر پہ آئس کریم آرام سے تیار کر لیں گے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کی جئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پرس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ